بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں بہت ہی مزیک پیزے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ سی فوڈ پیزا ہے آپ گھر میں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا نیکس ٹائم میں آپ سے بہت سارے ورائیٹیز کے پیزا شیئر کروں گی انشاءاللہ تو بتاتی ہوں میں آپ کو اس کی انگریڈینٹ 3 کپ میدھا 1.5 ٹیبل سپون 3 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون ایسٹ 2 ٹیبل سپون نیم گرم دودھ 2 ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون موسیقی موسیقی آپ کے سامنے میں نے آٹا گون لیا اس کو اچھے سے گون لیں گے ہم اور تھوڑا سا میں آئل لگا ہوں گی ہاتھ کو اور اس کو آئل لگانے کے بعد ہم اچھے سے گون کے میں تقریباً اس کو پورٹی سے پورٹی فائف منٹ رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے رائزے نیکس ٹیپ ہے پیزا سوس اس کے لیے میں نے پانچ ٹوماٹر لیا ان کو چھیلا اور اچھے سے گرینڈ کر لیا اور ایک ٹیبل سپون جائے گا سالٹ تھوڑا سا لسن اور ہاف ٹیبل سپون جائے گی اوریگانو لیوز ٹو ٹیبل سپون اس میں جائے گا آئل اور ایزا ٹیسٹ میں ڈالوں گی اس میں ٹی ٹیبل سپون کیچپ کے جی تو سب سے پہلے پین میں میں ڈال دیں ہوں آئل ٹی ٹیبل سپون آئل تھا اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دیں ہوں لسن لسن کو ہم اچھے سے بھون لیں گے تاکہ جو ایک لسن کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اس کو گولڈن براؤن ہونے تک میں اچھے سے بھون لوں گی اور یہ گولڈن براؤن ہو چکا ہے اس میں میں ڈال دیں ہوں اور یہ تماتو پیسٹ اس کو ساتھ سات چمچ ہلاتے جائیں گے کیونکہ اس میں تھوڑا بہت جو پانی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ چھنٹیں اڈال دیں اس لیے بھی کیاپول اچھے سے اس کو بھون لیں گے اس کا پانی گرائے ہونے پر ساتھ ہی اس میں میں اڈ کر دوں گی ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر اور سول جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو اچھے سے میں بھون لوں گی چاہیں تو اس کو تھوڑا سا اوپر سے ڈھک دیں کیونکہ بہت زیادہ پانی جو ہے نا اس کی چھنٹیں اڑ رہی ہیں بہت زیادہ اس میں میں ڈال رہی ہوں کیچپ 3 ٹی بلی سپون کیچپ کے ڈال دی ہے میں نے ایزا ٹیسٹ پانی اس کا ڈرائے تقریباً ہو چکا ہے یہ اوریگانو لیوز بھی ڈال دی ہے میں نے اس کو ہلکا سا ہم سوٹے کریں گے اور نکال لیں گے جی تو سی فوڈ پیزا اس کے لیے میں یوز کریں گے پراؤنز تھوڑا سا سولڈ بلیک پیپر پاورڈر اور تھوڑا سا لیسن اور ابھی میں ڈال رہی ہوں اس میں دو چمچ آئل کے ٹو ٹی بلی سپون آئل ڈالاو اور اس کو میں سب سے پہلے اس میں لیسن ڈال دوں گی لیسن ڈال کے ہمچھے سے بھون لیں گے لیسن ڈال یوز اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ ہمارے پراؤنز کی سمیل کو ختم کرے گا پراؤنز کو ہلکا سا سوٹے کروں گی کیونکہ اگر زیادہ اس کو پکائیں گے تو یہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتے ہیں وہ بچی بھی اچھے لگیں گے کھانے میں سوڑی سے میں نے اس میں بلیپ پیپر پاودر بھی ڈال دیا اس کو اچھے سے بھون لوں گی میں پانچ سے سات منٹ میں نے اس کو بھون لیا اور اب میں اس کو الگ سے نکال لوں گی تھوڑا یہ تھنڈا ہو جائے جی تو 40 سے 45 منٹ کے بعد آٹاگ میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا رائز ہو چکا ہے اس کو ہلکا سا میں پانچ ڈاؤن کروں گی اور پھر اس کے بعد میں اس کے اپنے حساب سے پیڑے لے کے اس کی روٹی بیلنا شروع کرتی ہوں درمیانی سائز کا میں پیڑا لوں گی نہ تو یہ بہت بڑا ہے اور نہ ہی یہ بہت زیادہ چھوٹا ہے درمیانی سائز کا پیڑا لیا اس کی روٹی بیل لیتے ہیں روٹی بیلنے کے بعد میں اس پہ ٹوک کی مدد سے ہولز بنا رہی ہوں اور اب میں نے اس کو رکھ دیا اپنی اومن ٹری میں اور اب اس پہ ٹوپنگ کے لیے جو چیزیں چاہیے یہ پیزا سوس ہے میرے پاس پیاز ہیں شملا مرچ ہے اور اوریگانو لیوز ہیں اور کین فیش ہے اور مایونیز ہے سوتے کی پراؤنز ہیں سویٹ کونز ہیں اور یہ میرے پاس ہے مشوومز جی تو سب سے پہلے ہم اس کی بیس تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے لگایا اس پہ پیزا سوس اور بیس پہ ہم پہلے لگائیں گے تھوڑی سی چیز اس کو اچھے سے پھیلا دیتی ہوں میں اس کے بعد میں اس پہ ڈالوں گی پیاز یہ آپ کی جوائس ہے اور پیاز ڈالنے کے بعد ساتھ میں شملا مرچ مرچ ڈالنے کے بعد اب میں اس پہ ڈال دیں تھوڑی سی کین فیش اگر آپ کے پاس کین فیش نہیں ہے تو آپ کوئی سی بھی فیش اپنی پسند سے اس کو فرائی کر کے اسے بھی چھوٹے پیس کر کے ڈال سکتے ہیں اور ساتھ میں میں نے ڈال دیا سویٹ کونز سویٹ کونز کے ساتھ ہی اس پہ میں ڈال دوں گی جی یہ مشروومز مشروومز ڈال دیو اور اینڈ پہ پھر میں ایک دفعہ سے اس پہ چیز ڈال دوں گی چیز سارے پیزے پہ اچھے سے پھیلا لیں تو یہ ہماری ٹوپنگ تیار ہے اور سب سے اینڈ پہ میں اوریدانو لیوز ڈال رہی ہوں اور اینڈ پہ تھوڑی سی مایونیز بھی اس کو میں رکھ رہی ہوں ٹونٹی سے ٹونٹی فائف منٹ ون ہنڈرڈ ایٹی ڈگری پہ جی تو پیزہ ہمارا تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا مزے کا ٹھک اینڈ کرسپی پیزہ ہمارا تیار ہے آپ گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے میں آپ کو پین پیزہ بھی ضرور سکھاؤں گی انشاءاللہ اور کمیٹس کر کے ضرور بتائیے گا کیسا لگا آپ کو یہ پیزہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی